اسلام علیکم دوستو ہمارے پاس یہ مینویل بٹن مشین ہے اس میں مسئلہ آرہا تھا یہ سٹوک نہیں لگا رہی تھی اس کی کمپلین آئیے آئیے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جناب یہ مینویل مشین ہوتی ہے بٹن کی یہ دیکھیں یہ پاور آن ہوئی اس کو چیک کیا یہ ایک پنچ لگا ہے اس نے اس کے بعد یہ کام نہیں کر رہا اس کا سٹوک نہیں لگا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کور پر گرہ کھولیں گے اس کا کیونکہ اس طرف اس کی وائننگ ہوئی ہوئی ہے یہ کور ہم اس کا کھول رہے ہیں یہ کور ہم اس کا اس کا ہم نے کور کھول لیا ہے ادھر اس کی یہ وہ پلنجر والی کوائل لگا ہے ہوئی ہے یہ اوپر والا جو کور ہے اس کا یہ کنٹرول کا ہے ادھر سرکٹ بنا ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں لیمٹ سوچ لگے ہوئی ہیں اس پر جو ون بے ون ورکنگ کر رہے ہیں یہ پلنجر لگا ہوا ہے اس کا جو سٹروک لگاتا ہے جس سے سٹروک لگتا ہے یہ دیکھیں یہ لیمٹ سوچ ہے اس کا اس کی ایڈجسمنٹ کے مسئلہ یہ دیکھیں یہ پورا کام نہیں کر رہا ہے ہم اس کے لیمٹ سوچ کی جو ہے سیٹنگ بنائیں گے اس کے بعد اس کو چلا کر چک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہے لیمٹ سوچ کے اب پورا ورک کر رہا ہے یہ ساتھ میں اس کی ایڈجسمنٹ بھی ہوتی ہے اس کو آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مشین کو آن کیا اب دوبارہ اب چلا کر چک کریں گے یہ مشین نے سٹروک لگایا یہ دیکھیں دوبارہ سٹروک لگایا پھر اب یہ وان بائی وان سٹروک لگا رہی ہے اس کے لیمٹ سوچ کا مسئلہ تھا جو صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہاں سے سگنل آگے جانا تھا اس کو اس لیمٹ سوچ سے پھر آگے سگنل جائے گا جو ساری ورکنگ ہوگی اس کی یہ دیکھیں جناب مشین ہماری اوکے چل رہی ہے سوک بھی لگا رہی ہے زبردست طریقے سے یہ دیکھیں جناب موسٹلی ہمارا کام کمپلین کے حساب سے ہوتا ہے جیسے کمپلین آتی ہم وہاں پہ جا کے مشین کی ٹربل شوٹنگ کے حساب سے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کلیر کرتے ہیں جا کر اوکے جی اللہ حافظ